اسلام علیکم جی آج میں بلانے لگی ہوں آلو گوشت بہت سمپل ریسپی ہے تو چلیں اس کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کیا چاہیے ہوگا یہاں پر میں لیم لے رہی ہوں اور یہاں پر میرے پاس دو عدد آلو جو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے بہت بڑے کیوبز نہیں میں نے کٹیں تھوڑے نورمل ہی رکھیں ایک لارڈ سائز کا ٹیماٹر چاہیے ہوگا دو میں لے رہی ہوں گرین چیلیز یہ میرے پاس فریش کری انڈر ہے کسوری میتی ہے لسن کا پیسٹ ہے آئل ہے پانی چاہیے ہوگا جتنی گریوی چاہیے ہوگی ہمیں یہاں پر ہے میرے پاس مسالے زیرا ہے نمک ہے لال مرچ ہے گرام مسالہ پاوڈر ہے اور یہ کورینڈر پاوڈر ہے یہ میرے پاس ہے ایک لارڈ سائز کی پیاس جو میں نے پہلے سے براؤن کر کے رکھ لیا ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں لے لوں گے ایک پین فلیم کر دیں گے اس کے میں سب سے پہلے میں اٹ کروں گے م grouped مبت کرنے الو علو تھوڑا سی ہم فرائی کر لیں گے علو چلے گئے علو کو اتنا پکانا ہے اس کے اندر کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اندین میں اس کو باہر نکال لوں گی اور سائٹ پر رکھ لیں گے اور تھوڑا سا اس کو ہم گوشت کے ساتھ اس کے مسائلے کے ساتھ بھی کوک کریں گے تو ہلکا سا اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں اس کو تین چار منٹ دے دیتے ہیں پھر ہم اس کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں علو کو کلر چینج ہو گئے ہیں یہ پھولی کوک ہی ہوئے ہیں اب میں اس کو باہر نکال لوں گی باقی ہم نے ان کو بوشت کے مسائلے کے ساتھ بھی کوک کرنا ہے یہ میں نے ہافڈن کر لیں یہ ہو گئے علو اس کو رکھ دیں گے سائٹ پر اب فلیم کر دیں گے میڈیم سے تھوڑا سا کم ابھی میں ایٹ کروں گے اس کے اندر سب سے پہلے یہ زیرہ زیرے کی ذرا اچھی سی خوشبو آجائے اس کے بعد میں اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ ڈالتی ہے زیرے پھول پھول نہیں چینج ہو جاتا ہے اس کے بڑی اچھی خوشبو آنے رکھتی ہے زیرے کا کلر ہو گیا چینج اس کو پیسٹ پھول کریں گے پھولیں گئے سے ڈالتی ہے روز روز شب شایئر روز ش峰 کم کنید آکھا کم کنید مدیم پی روز سکتا ہے اور اگرام کے ساتھ زورت دیگر ایسا ہے سکتا ہے کسی اور چاہتا ہے جب ، یہکہ جب ، ہمتے ہیں چینج ہو گیا ہے اب میں اچھا میں رکھ کروں گی پیاس جو میں نے پہلے سے براون ٹھوکے رکھ رہی تھی پھر کر دیں گے ایڈز کریں گے پھر ماتر چلے جائیں گے مسالے کریں گے سفت میچ گھرم مسالہ دھنیا پاؤگر اور لمک اب میں اٹ کروں گے ٹھوڑا سا پانی اس کے اندر اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوں گے یہ لیمت دل جاتا ہے اب اپنے حساب سے جو آپ اس میں پکا رہے ہیں چکن ہے گوشت ہے جو بھی ہے اس میں جتنا پانی آپ کو اندازہ ہوگا جتنا پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے اب اس کے حساب سے پانی ڈالیں اس کو پکنے کے لیے ڈک دیں اب میں اس کو ڈک دوں گی اس کو آٹھ دس منٹ کے بعد میں چیک کرتی ہوں یہ کو دور کر دیا ہم اس کو پکنے دیں گے اس کے بعد کو بھوننے کے لیے اس کو میں دوبارہ چیک کروں گے اب گوشت کو چیک کر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے میں پانی اس میں سے almost dry ہو گیا ہوا ہے اب میں اس کو چی طرح سے بھون لوں گی آج کر دیں گے تیز اور اس کو تیز آج بھی میں اس کی طرح سے بھون لوں گی اس کا اوئل الگ ہو جائے اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے اب میں اس کے اندل دونوں حریفرچے آج کر دوں گی ساپ ہی آلو بھی ساہ ساپ بھون لیں گے اس کو بھون لیں گے مممہ کو آپ چیک کر سکتے ہیں ملتا ہے 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 پیس پہ پر ہمیں دالیں اپنے ملتا ہے جس وقت نہ کروں پٹھھا پانی ایڈ کروں اس کے اندر پانی اکٹھوں گی جتنی مجھے گریوی چاہیے اس کے اندر پانی اکٹھوں گی جتنی مجھے گریوی چاہیے ملہبار میں پانی ڈالا ہے اس کے اندر ساتھ ہم اس کے اندر کا سوری میتھی اور ہرہ دھنیا یہ بھی ڈال دوں گے اور اس کو تھوڑی دے دم پہ رب دیں گے بلکل میڈیم سے بھی کم بلکل سلو کر دیں گے اور اس کو میں ڈھب دوں گے دو تین منٹ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں اب اس کو تین منٹ کے بعد اس کو میں دوبارہ چیک کروں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہارا دھنیا اور جو میں نے کسوری میتھی ڈالی تھی اس کے ڈالنے کے بعد میں اس کو دھم پہ رکھ دیا تھا اب میں اس کو سرونگ کے لئے نکال لوں گی آلو گوش کو میں نے سرونگ کے لئے نکال لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کی گریوی بنی ہے اور آئل کتنا اچھے سے اس کے اوپر آگیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایزی ریسپی ہے آپ ضرور اس چیز کو ٹرائے کریں اور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے آپ کو چیز کو ٹرائے کریں گے زیبید سکی گری... … ی WAS